اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلامی اور عام معلومات کوئی سیریز میں آپ کا خیر مقدم ہیں اس سے پہلے کا سوال جو تھا سوال نمبر دو کہ حضرت امار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل کون تو وہ تھے حضرت ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سلح ہدیبیہ کے صحابی ہیں لیکن غلطی سے غلطی ہو جاتی ہے تو ان کو پوری زندگی خود ہی پشیمانی تھی اور اللہ تعالیٰ ان کو معاف کریں جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہت سخت حدیث وارننگ دی تھی کہ امار کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا کیونکہ امار کا قاتل جہنم میں جائے گا لیکن پھر بھی لوگوں نے ہاتھ لگا ہی دیا آج کا سوال ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل کون تھا کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت اور فتنے کے درمیان دروازہ قرار دیا تھا اور اس دروازہ کو توڑ دیا تو وہ منحوس آدمی کون تھا جس نے اس دروازے کو توڑا اور پھر امت میں فتنے جہاں سیلاب کے معنی جہاں آنے شروع ہوئے تو آپ کومنٹس کا جواب دیجئے تاکہ آپ کے علمی دلچسپی کا پتا چل سکے تاکہ آپ کے علمی دلچسپی کا پتا چل سکے